بھارتیا کرکٹ ٹیم کے تیز گیندباز محمد سراج اور عمران ملک اس بار اپنی بالنگ نہیں بلکہ دوسری وجہوں سے چرچہ میں ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیم انڈیا کے سواگت میں سبھی کھلاڑیوں کو تلک لگوایا جا رہا ہے سراج اور عمران ملک نے تلک نہیں لگوایا اب اسی کو لے کر ان دونوں کو ٹرول کیا جا رہا ہے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کھیل میں اس طرح تک پہنچنے کے بعد بھی یہ کھلاڑی اپنے دھرم کو لے کر کتنے کٹر ہیں وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیم انڈیا کے سٹاف سمیت کھلاڑی ہوتل میں پہنچ رہے ہیں اس میں محمد سراج آتے ہیں تو وہ تلک لگوانے سے منع کر دیتے ہیں اس کے بعد کوچ راہل درہویڈ آئے اور انہوں نے تلک لگوا لیا حالانکہ راہل درہویڈ کے بعد آئے وکرم راٹھاور نے بھی تلک نہیں لگوایا کچھ اور لوگوں نے بھی تلک نہیں لگوایا بعد میں آئے عمران ملک نے بھی تلک لگانے سے مہیلہ کو ہاتھ سے اشارہ کر کے روک دیا اب اسی کو لے کر سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ایک پکش کا کہنا ہے کہ تلک نہ لگوانا دکھاتا ہے کہ یہ دونوں اپنے دھرم کو لے کر کتنے کٹر ہیں وہی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم میں ہونے کے باوجود یہ کھلاڑی بھارتی سنسکریتی اور پرمپراؤں کا اپمان کرتے ہیں دوسرے پکش کے لوگ سچائی بتاتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ اسی ویڈیو میں وکرم راٹھاور اور ہری پرساد موہن نے بھی تلک نہیں لگوایا لیکن سوال صرف سراج اور عمران کو لے کر ہی ہو رہا ہے محمد سراج اور عمران ملک کی گھاتک گیندبازی کے ویڈیو بھی شیئر کیے جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ پرفارمنسی دیش بھکتی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے